بسم اللہ الرحمن الرحیم ازا جا انسل اللہ والفتح صدق اللہ العظیم میرے پرگرام میں آئے ہوئے سامعین السلام علیکم ناظرین ریاست پاکستان کے حالات کو دیکھ کے آج قیوب میں نے پرگرام منقد کیا اس میں لوگوں کو سمجھاؤں گا یہاں تک کہ کیا ہمارے حاکم وقت آج کے دور کے جو حاکم وقت ہیں کیا مسلمانوں کے حاکم وقت بھی ایسے ہی ہوا کرتے تھے اس دور کی مناسبت سے جس دور سے ہم گزر رہے ہیں کیا وہ حاکم وقت جو اسلام پسند تھے جو اسلام سے محبت کرتے تھے کیا کسی اسلامی ریاست کے اندر بھی ایسے ہی حاکم وقت ہوتے ہیں میں حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہو کے حوالے سے ان کا ایک واقعہ آپ کو بتاتا ہوں کہ ان کا دور کیسا تھا ان کے دور کے اندر جو رہنے والے لوگ کتنے خوش تھے اور جو حاکم وقت خود تھے ان کی کیا حالت تھی وہ حاکم وقت حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہو ایک ٹائم ایسا آیا کہ انہوں نے جمعہ پڑھانا تھا اپنی بیوی سے کہتے ہیں کہ میری جوتیاں لے کے آؤ تاکہ میں جمعہ پڑھا کے آؤں بیویاں کیا عرض کرتی ہے اے میر المؤمنین آپ کی جو جوتیاں تھی ان کو بار بار میں نے جوڑا ہے لیکن ابھی ایسی ہوگی ہے کہ وہ جوڑنے کے قابل بھی نہیں ہے انہوں نے کہا کوئی بات نہیں ہے میں ایسی چلا جاتا ہوں تو ان کی بیوی کہنے لگی آپ جب باہر نکلیں گے آپ کی ریاہ آپ کو کیا کہے گی آپ ایسا ہی ننگے پہ جمعہ پڑھانے جائیں گے تو انہوں نے آگے سے غصے میں کہا کہ چھپ کر تو مجھے یہ بتاتی ہے کہ عوام کیا کہے گی میری ریاہ کیا کہے گی ایسا ہمت کوہو یہ کہو کہ میرا رب میرے بارے میں کیا سوچتا ہے میرا رسول میرے بارے میں کیا سوچتا ہے میرا اللہ مجھے کیسے پسند کرتا ہے یہ مجھے بتایا کرو یہ میں کہا کرو کہ تمہاری عوام تمہیں کس حساب سے دیکھے گی وہ حضرت عمر جن کے بارے میں آج یہ میں نے پروگرام مرکت کیا وہ عمر ایک ٹائم تھا جب حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ انہو دنیا سے رہلت کر گئے تو حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ انہو کیا دور شروع ہوا تو آپ مصد میں کھڑے ہوئے اپنے لوگوں سے کہنے لگے کہ اے میری ریاہ مجھے ایسا کچھ بتا دو جو میں نہیں کر سک رہا جو حضرت ابو بکر کرتے تھے اور میں نہیں کر پا رہا ایسا کوئی عمل مجھے بتا دو وہ خلیفہ وقت جن کی حکومت اس وقت بھی ہزاروں مربع میل پہ تھی آنے والے وقت کے اندر تقریباً اٹھائیس ہزار مربع میل پہ آپ کی حکومت گئی تھی جب آپ حاکم بنے اپنی عوام کو بلایا عوام سے کہنے لگے مجھے ایو بتا دو ایسا کوئی کام بتاؤ جو ابو بکر کرتے تھے اور میں نہیں کر رہا تو آپ کی عوام کہنے لگی آپ کے سارے کام تو اچھے ہیں لیکن ایک ایسا عمل تھا کہ جو حضرت ابو بکر صدیق کرتے تھے اور آپ نہیں کر رہے تو حضرت عمر نے پوچھا ایسا کون سا عمل ہے تو عوام نے بتایا جب حضرت ابو بکر صدیق صبح کی نماز پڑھتے نماز کے بعد فوراں وہ پہاڑ کی اوپر جایا کرتے تھے اور پہاڑ سے جب واپسی آتے تو نماز کے بعد صبح فجر کی نماز کے بعد پھر واپسی آتے وہاں سے یہ ایسا عمل ہے جو حضرت ابو بکر صدیق کرتے تھے اور آپ نہیں کر رہے تو حضرت عمر نے کہا ٹھیک ہے میں بھی جاتا ہوں نماز کے بعد جا کے پہاڑ کے اوپر دیکھتا ہوں ایسا کون سا عمل ہے جو ابو بکر کر رہے ہیں اور اب میں نہیں کر سکرا تو صبح کے ٹائم نماز کے بعد حضرت عمر اس پہاڑ کی طرف جاتے ہیں جا کے دیکھتے ہیں اس پہاڑ کے اوپر ایک بڑا شخص بیٹھا ہے تو انہیں پھر محسوس ہوا چونکہ حضرت ابو بکر صدیق اسی کے پاس آتے ہوں گے اس کو کھانے کا پوچھتے ہوں گے تو آپ نے بھی ایسا ہی کیا وہاں اس کو کھانا پیش کیا اور جیسے ہی اس بڑے کو کھانا پیش کیا تو وہ بڑا کہنے لگا مجھے ایسا لگتا ہے کہ ابو بکر دنیا سے چلے گئے حضرت عمر پریشان ہو گئے اس کو کیسے پتا چل گیا کہ دنیا میں نہیں رہی ہے ابو بکر تو وہ کہنے لگا کہ جب ابو بکر آیا کرتے تھے وہ کھانا بھی ساتھ لاتے تھے مجھے پتا تھا میرے حاکم وہی ہیں لیکن میں چونکہ نبینہ بھی ہوں اور میرے دانت بھی نہیں ہیں میں بھولا بھی ہو چکا ہوں وہ اپنے موں سے چبا کے مجھے کھلایا کرتے تھے تو یہ حاکم وقت تھے اس دور کے حاکم جو اسلام پسند تھے اور اسلام اور مسلمانوں پر حکومت کرتے تھے ایسے حکمران آج میں یہ سمجھتا ہوں ہماری ریاست کے اندر ایسے حکمران بیٹے ہیں ان کو اپنی ریایہ کا تو کیا اپنے گھر والوں کا پتا نہیں ہوتا وہ کیسے اپنی عوام کی فکر کریں گے ان کی عیاشیہ دیکھیں آج کی حکمرانوں کی آج کی حکمرانوں کی کر کردگییں جا کے دیکھیں میں یہ پوچھتا ہوں جو عمل میں نے آپ کو بتایا حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے حوالے سے کیا ہمارے حاکم وقت میں سے کسی ایم پی اے میں کسی ایم این اے میں کسی ہمارے وزریعظم میں کسی صدر میں کسی اور ادارے کے بڑے کسی آرمی چیف میں کسی فوج کے بڑے میں کیا احسامل موجود ہے کہ کوئی جا کے کسی غریب عوام کے ساتھ اس طرح کا رویہ رکھے یا اس طرح کا جا کے غریب عوام کے ساتھ ان کا احساس کرے تو یہ حق میں وقت آج جن کی مثالیں ہم دیتے ہیں حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ نہ ہو کہ ان کی مثالیں اتنی عام نہیں ہیں ان کی وہ مثالیں جو گند ہی نے بھی دی ہیں ان کی مثال آج جا کے برطانیہ کے کورٹ کے اندر دیکھ لیں وہاں کے قانون حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ نہ ہو کے قانون کے مطابق بنائے گئے ہیں لیکن افسوس ہماری اسلامی ریاست ہے ہماری ریاست کے اندر وہ قانون نہیں ہے ہماری ریاست کے اندر وہ عمل درامت نہیں کیا جاتا جس طریقے سے شریعت کے مطابق جو فیصلے ہوتے تھے آج افسوس سے ہماری ریاست کے اندر وہ فیصلے کرنے والا کوئی نہیں ہے اگر اسلام ہمارے قانون کو پسند کیے بیٹے ہیں اگر اسلام کے لیڈر ہمارے لیڈروں کی مثالیں دیتے ہیں لیکن وہ قانون وہ جو انصاف تھا وہ ہماری ریاست کے اندر نہیں ہے تو آج ہمیں اس ریاست کے اندر اس نظام کو چینج کرنے کی ضرورت ہے تاکہ ہم ایسا نظام لے کے آئیں جو حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے دور خلافت کی طرح ہو اس کی طرح کم سے کم ہم کوشش کریں کہ ہمارے رینی والی ریایہ وہ خوشار رہ سکے آج کوئی سیاستدان ایسی کوشش نہیں کر رہا کوئی لیڈر ایسی کوشش نہیں کر رہا کہ اس کی عوام خوش رہے تو میرا جو اس پروگرام میں آج جو پروگرام کے نکات کیس میں صرف یہی مقصد تھا کہ اپنے لوگوں کو اپنی عوام کو بہابر کروں کہ ہمارے وہ جو نظام ہمارے سے زبردستے چھینا گیا ہے اس نظام کو ہر حال ملانے کی ضرورت ہے اس نظام کے نہ ہوتے ہوئے آج دنیا اگر مسلمانوں پر ظلم کر رہی ہے اس کی وجہ یہ ہے کہ ہمارا نظام نہیں ہے اس کی وجہ یہ ہے کہ ہم اپنے اس جو ہمارے ہمیں جو عزت دی گئی تھی جس اسلام کی وجہ سے آج اس اسلام کو ہم اپنے ہاتھوں سے چھوڑے بیٹے ہیں اس کا دامن ہم نے اپنے ہاتھوں سے چھوڑ بیٹے ہیں تب دنیا ہماری عزت نہیں کرتی تو ضرور جو آپ سننے والے لوگ ہیں یہ ضرور میرا چونکہ سوشل بیڈیا پر بھی ساتھ سار ورگ ہوتا ہے تو یہ پیغامات بھی آپ شیئر کیا کریں دوسرے مسلمانوں کو آگاہ بھی کریں کہ جب تک ہم نظام کی طرف نہیں آئیں گے تو ہم کچھ بھی نہیں کر سکتے